بلکو جی حکومت ازاد کشمیر کی جانب سے جہاں خواتین کو ہنرمان بنانے کے لیے مختلف ورکشاپ کا اتمام کیا جاتا ہے وہیں پر ٹیوٹا کے زیر اتمام جو ہے وہ تین روزہ بیوٹی پارلنز کے لیے ورکشاپ کا اتمام کیا گیا تھا جس میں جو پارٹسپنٹ تھی وہاں پر سیلون کے حوالہ سے جو سیگھنے کا مواقع فرائم کیے گئے تھے آج پروکار تقریب کا انعقاد مقامی ہوتل میں کیا گیا جہاں پر تارفی اصنات بھی ان سٹوڈنٹس کو دی گئی اسی حوالے سے کیا کہیں گی کہ یہ جو حکومتی اقدامات ہیں ٹیوٹا کی جانب سے اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں پہلی بات ہے کہ میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں میم ساجدہ کی جنہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو سمجھایا میں نے بہت سی ورکشاپ سے ٹینڈ کی ہیں وہاں اس طریقے سے کوئی نہیں سمجھاتا جیسے کہ بچے کو نرسٹری سے لے کے میٹرک تک اس کو پورا ریپیئر کرتے ہیں ویسے انہوں نے ہمیں کیا فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے تو خواتین معاشر میں آگے نکلتی ہیں کیا کہتی ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے یہ کورس تین روزہ جو کورس تھا اس میں فری آپ کو کروایا گیا ہے اس میں مجھے کافی اچھا نالج ملے جو کہ ایک دن میں مطلب میرے میں اتنا انٹیلیجنٹ آ گیا ہے کہ میں اگر کوئی اور دوسری لڑکی ہیں نہ میں ان کو سکھا سکتی ہوں جیسے کہ میم ساجدہ نے ہمیں کلاس دی ہے اور میرا یہ ڈریم ہے کہ جیسے میں باقی بھی ایسے اپنے جیسی لڑکیوں کو تو میں یہ کورس کروا ہوں اور میں اپنا بس بزنس گرو اپ کروں میرا ریفرنس جو ہے وہ ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر کے ثرو بنا اس کے بعد راجہ شکیل صاحب کا جو کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی اور مجھے انوائٹ کرنے کے لیے مجھے یہ اپورشنری دینے کے لیے اپنوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جب ہم باہر چلے جاتے ہیں تو اپنے وطن کی جو ہے نا وہ کرز بڑھ جاتا ہے تو میں نے کوشش کیا کہ وہ تھوڑا سا کرز اپنی ماں کے حوالے سے آج ہلکا کر سکوں میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو کورس ہم نے آئی کینڈی سپا جو یوکے میں اور آرلینڈ میں اور دبائی میں ہے اس کا ایک نیا وینچر یہاں پہ شروع ہویا اور یہ کنٹینو رہے گا اور یہ جو دیے سے دیا ہم جلاتے رہیں گے میں ایوان ڈریکٹر ہوں مگر ایم ریلی ہیپی جی بہت اچھا ایک فنکشن تھا میں بہت خوش ہوئی خاص طور پر بچیوں کو دیکھ کے جس طرح دیفینیٹلی جو ساجدہ نے ان کو تین دن میں سکھایا ہوگا وہ فسیلیٹی ان کو شاید یہاں نہیں مل سکتی تھی جیسے ساجدہ نے اپنی سپیچ میں بکا اور میں خود بھی فیل کر رہی تھی میں پرسنلی اس چیز کو دیفینیٹلی بینگا فیمیل تھوڑا سا مجھے خود بھی اس میں انٹریس بھی ہے تو میں فیل کر رہی تھی کہ یہ چیز شاید بہت پے کر کے بھی یہ بچیاں نہ یہاں سیکھ سکتی وہ ٹیکنیکس وہ سکلز یہ یہاں نہیں لے سکتی تھی جو دیفینیٹلی ان کو ان تین دنوں میں ملی اور سیکھنے کو ملا ان کو یہ جو آج کا ایونٹ ارگنائز کیا گیا ہے یہ بسیکلی ہماری کوشش تھی کہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو امپاور کیا جائے ان کی امپاورمنٹ کے لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں کوئی پوزیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں تو میرے یوکے کے دوران میں گیا تو یوکے ٹرپ کے دوران میری ملاقات وہاں میڈم ساجدہ نواب صاحبہ سے ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کیا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے فوراں اس کے ساتھ میرے آئیڈیا کے ساتھ حامی بری اور یہ آج یہاں پہ تشریف فرمائیں پچھلے تین دن سے یہاں بچیوں کو ٹرین کر رہی ہیں اور یہاں پہ نہ صرف ٹرین کیا بلکہ یوکے کی سرٹیفکیشن بھی دی گیا ابھی آپ سب کے سامنے تو یہ جو بچیاں ہیں یہ انشاءاللہ یہ جو کورس انہوں نے کیا یہ ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور ہم انشاءاللہ یہ اس طرح کے آگے بھی جو ایونٹس ہیں وہ آرگنائز کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ میڈم انم صاحبہ وہ بھی موجود ہیں جو ڈائریکٹر نے ہمارے جکٹیفٹا کی تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ ان کی کاوش ہے کہ یہ سٹیپس جو اٹھاتی رہتی ہیں اس طرح کے اور انہوں نے بھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو بیوٹیشن کا کورس ہے اس کو یہ پراپرلی ریکنائز کیا جائے گا ازاد کشمیر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اور اس کو ایک باقاعدہ کورس کا درجہ دیا جائے گا تاکہ ہم اس کو آگے لے کے چلے جی ملکو جی ناظرین جیسا کہ آج ٹیفٹا کے زیر اتمام تین روزہ جو ورکس صاحب تھی جس میں پارٹسپنٹ تھی جو لڑکیاں ان کو آج طرفی اصنات دی گئی اور یہ ایک اچھا حکومت کی جانب سے اقدام ہے اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف جو ہواتین ہیں وہ ہنر بنتی ہیں بلکہ اپنا ایک اچھا روزگار بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں کیمرمین کے ساتھ فیصل گلزار عدالت نیوز میرپور آزاد کشمیر